جشری محکال جشری رام سمستہ شپ پریمیوں کو سمستہ درم پریمیوں کو اس داز کے اور سے پیار بری جشری محکال جشری رام تو ایک وار پھر سے آپ لوگوں کے سمکش بولے بابا کے ایک اور گن کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لمبے باز کے ساتھ لپٹا پڑا ہے یہ انڈین کومن کریپ ایکچلی اس میں حلچل جو ہے وہ اس لئے محسوس نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ سامب جو ہے وہ اس انڈرگراؤنڈ بارٹر ٹینک میں جا کے گر گیا تھا تو یہ کافی دنوں سے اس وارٹر ٹینک میں تھا اور یہ کافی بڑا بارٹر ٹینک ہے نیر اباور دس بارہ فیٹ کے قریب یہ وارٹر ٹینک ہے تو اس میں یہ کافی دنوں سے گرہ پڑا تھا اور ہمیں یہاں پہ ان بائی صاحب کی کال اکنور میں میرے پاس آئی تھی تو بائی صاحب یہ کب دیکھا ہے آپ نے یہ یہ اب پندرہ دن ہوگے دیکھا اچھا پندرہ دنوں سے یہاں پہ ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں ہمارے ساتھ پہ رابطہ کیا یہ دس کال میں جو پکڑانا چھوٹے بھائی نے پکڑوا آپ سے ٹونی نے ٹونی مستری نے تو اس کے بعد میں نے پتہ لگا تب آپ کو پھون کیا اچھا یہ ملک کافی دنوں سے دو سال سے بتا رہے ہیں دیکھیں یہ سامب تھوڑا سا سلحہ ہو ہیں یہ سامب بیچارہ جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں بھائی صاحب کہ پندرہ دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ کامن کریت جو ہے وہ گرا ہوا تھا اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ ہمارے بھارت کا سب سے زہریلا سام انڈین کامن کریت ہے اور اتنے دنوں کے بعد یہ شاید بوکھا بھی ہوگا اور اتنے دنوں سے اگر یہ بیچ میں گرا ہے تو یہ اس کی دشا جو ہے دشا جو ہے وہ کمجوری والی ہی ہوگی بٹ جس ابھی اس کو باہر نکالا گیا ہے تو اس کی جان بچانے کے لئے ہم ان بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ابھی اس کو ہم یہاں سے پیک کرتے ہیں میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی راہل سوڑی یہاں پہ موجود ہیں تو اے پگڑو اس کو تو اس کو ایسے ہی رکھنا بس اس کو شہرنا نہیں ہم دونوں کو بیچ میں لیں تو ابھی ہم اس سامپ کو یہاں سے ریسکیو تو کر دیا گیا ہے اب اس کو یہاں سے پیک کرتے ہیں اور کسی سورکشی سے جگہ پہ اس کو ہم ریلیز کر دیں گے تو چلوے درو پورا لے نا بھی یہ پورا ٹھیک تو یہ کومن کریت جو ہے وہ کافی دیکھیں پندرہ دینوں سے اگر یہ بائیسا مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ گیرا پڑا تھا تو اس کی حالت جو ہے وہ ناجک ہی ہوگی اور کافی بھوکا بھی ہو سکتا ہے یہ وہ تو اس کو ہم سیفلی آرام سے پیک کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کو گائل کرنے کا مطلب ہے اس کی سکین بھی کافی دلی پڑ چکی ہوگی کافی دنوں سے یہ پانی میں ہے ایک گتے کا پیس گتے ہیں گتے دکان سے دے پر تو دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے وہ ان پریابران پریمی جیووں کی جان بچانا ہے تو ہمیں یہاں پہ اکنور سے ایڈلیس بھی دس کلومیٹر کے گریو ہم باہر آئے ہیں اور یہاں پہ پتا چلا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ سامپ کہیں باہر ہوگا پر جب مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ انڈر وارٹر ٹینگ میں گیرا ہوا ہے تو میرے مند میں آیا کہ اس کی جان بھی بچانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے تو اسی وجہ سے ہم دونوں بائی یہاں پہ ہیں اور اس کا ریسکیو جو ہے وہ کر لیا گیا ہے تو انڈین کومن کریپ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھارت کا سب سے زہریلا سامپ ہے اور اس کے دانت جو ہیں وہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے کارنے پہ ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسا کہ کسی مچھر نے کار لیا ہو اور یہ دیکھیں یہ کافی دنوں کے بعد شاید باہر نکلا ہے تو ابھی اتنی زیادہ حلچل جو ہے اس سامپ میں نہیں ہے تو اس کو اب ہم اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں کسی جنگل میں اس کو ریلیز کریں گے اس کے بعد شاید یہ اپنی شکار کر کے یا کچھ کھا کے اپنی تندرستی کو پھر سے واپس لائے گا تو انہی سب باتوں کے ساتھ آو جی در تو انہی سب باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے آگیا لیتے ہیں اور آپ کو یہی سندیش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں صاف صفائی رکھیں بلیک فینائل کا اپیوگ کریں بچوں کو اویر کریں اور اگر کوئی مس ہیپننگ سامپ کے کارنے سے ہو جاتی ہے تو سیدھا ڈسٹرک ہاسپیٹل جائیے کیونکہ انٹی وینم ہی جہریلے سامپوں کا ایک ماتر علاج ہے کوئی جاڑ فک نہیں کوئی تنتر منتر نہیں کوئی ویدیا نہیں کوئی ویڑا نہیں تو انہی سب باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے آگیا لیتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چوست ہوں گے تندرست ہوں گے اور میرے بلے بابا کی مستی میں مست ہوں گے جائشری مہاکال جائشری رام